اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ تنویر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مرالہ نیوز چینل تو آج آپ ہمارے میز بان ہیں جناب بھائی عویس صاحب اور آج یہ ہمیں مشورہ دیں گے ہمیں بتائیں گے ہمیں گائیڈ کریں گے بال کیوں جڑتے ہیں ہیر فال کا مسئلہ جو ہے وہ آر ای ڈی ابھی جو کم عمر بچے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ہی ہے تو آج ہم ان سے اس بارے میں معلومات لیتے ہیں اپنے عویس بھائی صاحب سے جی ویس بھائی اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنے بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ تو آج آپ بتائیں گے کہ یہ ہیر فال کا مسئلہ جو ہے بال جڑنے والا یہ کس عمر میں ہوتا ہے ہیر فال تو بہت ہی کامل ایشو بن گیا ہوگا ہے اب تو یہ تو بچوں میں کیا بڑوں میں تو بڑھا بے کا تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں وہ تو ایجی ایسی ہوتی ہے کے بال آرائیڈی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ تھوڑیا کے بڑھاپے میں بچاروں کے ان کے بال ینگ ہو جائیں وہ اتنا ایشو نہیں ہے جتنا ایشو کے حاصل طور پر بچوں میں ہو رہا ہے اس کے پاس ینگ جنریشن میں جو نیو جنریشن آرہی ہے تو اس کے اندر تو بہت یہ تو شروع میں بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے نا ہیئر فال کا تو اس کی جو بجوہات ریزن بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کی تو یہ تو عام ریٹین پر سب کو یہ سارا اس کی وجہ سے ہو ہیئر فال تو کامل ایشو ہو گیا جی اس کا ریزن بتائیں نا یہ کیوں ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے ابھی بچوں میں بہت زیادہ ہے تو بڑھ امیت جو ہے وہ جوان میں بھی جو ہے جو وہ ہے لیکن بچوں میں یہ بہت زیادہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے جو یہ شعب ہے ہمارا اس میں بیوٹیشن کا اس میں زیادہ ایشو یہی آتا ہے اس لئے ہم نے آپ کو زہمت دی ہے کہ آپ ہمیں اس بارے میں کچھ اگائی دیں اس کا ریزن کیا ہے کیا مسئلہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے بچوں کا تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ بچے ڈسٹ میں جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچوں کا تو یہ ہوگا کہ آپ کی ہوراک کا بچوں کی ہوراک کا ہیارک نہ شہیئے کیونکہ آج کل کا جیس طرح کی چیزیں ہیں وہ اریجنل چیزیں نہیں رہی نیچرل چیزوں سے ہم بوت پیچھے آگئے ہوئے ہیں بات جس سکن کی ٹاپک کی بات کریں گے ہم ہیئر کے ٹاپک کی بات کریں گے ہیلپ کی بات کریں گے مسئلہ جو مین پوائنٹ ہے نا وہ نیچرل نیچرل پروڈکٹ وہ نیچرل چیزوں سے ہے نیچرل کھانے سے ہے ہم اوپر ٹھوس لیں گے اوپر ہم اچھی اچھی کریمیں اوپر ہم دس ہزار کی بالوں پر کریم لگا لیتے ہیں اچھا سے اچھا شیمپو یوز کر لیتے ہیں جب تک آپ انٹرنل آپ کا علاج اچھا نہیں ہوگا تب تک آپ کے ہیر فال بیسٹ نہیں ہوگے یعنی کہ آپ کا ہیر فال اس ٹائم تک مکمت اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے جب تک آپ اندر سے نیچرل چیزیں نہیں آپ کھاتے ہیں اندر سے انٹرنل علاج سب سے بیسٹ ہوتا ہے ہم ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے تو ڈسٹ کی وجہ سے تو ہم گھر آتے ہیں تو ہم نے اسی طرح اوور نائٹس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹو کہ باس کا جو ہیر فال لنگ کی جو کامن ریزن ہے جو کامن ریزن ہے وہ تو اس لیے آ رہی ہے نا کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہم نے بالوں کو آئی لنگ کر لی واش کیا آئی لنگ کی آئی لنگ کرنے کے بعد اوپر سے دس سے بچنے کے لیے لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں وہ ہیلمٹ پہن لیا اور اوپر سے مہینہ کونسا ہوتا ہے جون جولائے کا مہینہ ہوتا ہے جب ہم ہیلمٹ پہنتے ہیں تو ہمارے بالوں میں بہت زیادہ پرسینہ آجاتا ہے جب پرسینہ آتا ہے تو وہ اندر پرسینہ بھی ہو گیا وہ کرمی کی وجہ سے ہیٹ اپ ہو گئے وہ جب ہم رات کو بال ہیلمٹ اتارتے ہیں اور ویداؤٹ واش کی ہم سو جاتے ہیں جب ہم وہ واش کی سو جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پورز ہوتے ہیں نا اوپن پورز اوپن پورز سارے اندر ڈسٹ ایبزول کر لیتے ہیں تو جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری بارڈی ریلیکس فیل کرتی ہے ٹھیک ہے وہاں ریلیکس فیل کرتی ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کو صاف کر کے نہیں سوتے ایک تو اس سے جو کاملی شو پڑتا ہے آپ نیند پہ بھی اثر پڑتا ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نائٹ کو سونا ہے تو اپنے بالوں کو واش کر کے یعنی کہ دس سے صاف کر کے سوئیں تو آپ اندر سے بھی ریلیکس ہوں گے کیونکہ ہمارے بالوں کی وجہ سے وہ گروہت ہوتی ہے اور کاملی شو یہ ہے ہیرفال کا کہ ہماری بالوں کی سرکولیشن آف بلڈ جب تک بیس نہیں ہوتی تو یہ گنجا پن جو آ جاتا ہے